بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار پیو ویورز کیسے آپ سب امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ہم بڑی میٹھی میٹھی سی رسیپی لے کر آئے ہیں سوجی کا حلوہ جو کہ بڑا مزیدار اور خوشبودار بنتا ہے تو آپ نے اس کے تمام اسٹیپ جو ہیں وہ لازمی دیکھنے ہیں کہ ہم یہ سلوے کو کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں سوجی کا یہ حلوہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے سوجی کا مزیدار حلوہ بنانے کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے گارنش کیجئے گا تو ہم نے یہ سوجی کا حلوہ کس طرح سے بنایا ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے کمپلیٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس زبدہ سی رسیپی کو رحمہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس میٹھی سی رسیپی کو جس میں ہم بنا رہے ہیں سوجی کا حلوہ تو یہ ایک باو سوجی کا حلوہ ہے جس کے لئے ہم نے لینا ہے گھی دیل پاؤ اور اس کو ہم نے ملک کر لینا ہے میں آپ کو ویسے ہی انداز بتا جاتی ہوں کہ گھی جب ہم لیتے ہیں تو گھی ہم نے اتنا لینا ہوتا ہے کہ جب ہم سوجی کے اندر دالیں گے تو سوجی جو ہے نا اس کے اندر بلکل ڈیپ ہو جائے یہ رہے ہیں یہ گھی جو ہے اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر دال دی ہے ہم نے ایک پاؤ سوجی اور آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور اب اس کی کرنی ہے بھونائی سوجی کا حلوہ بناتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو فلیم ہے وہ بکل سلو ہونا چاہیے ورنہ یہ جل جائے گی اس کا بڑا اچھا سا ہم نے کلر اور کشبول آنا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو جو بھوننا ہے تو وہ بلکل سلو فلیم پر بھوننا ہے یہ دیکھیں جی اس کے اندر ہم نے گھی اتنا ڈالا ہے کہ جب ہم نے سوجی کو اس کے اندر ڈالا ہے تو آپ یہ دیکھیں بلکل اس کے اندر اچھا سے ڈیپ ہو گئی ہے جب اس کے اندر گھی اچھا ہوگا تو یہ ہلوہ جب ہی اچھا بنے گا کیونکہ جو سوجی کی بنائی ہے وہ تب ہی اچھی ہوگی جب اس کے اندر گھی اچھا سا ہوگا سوجی کو ہم بھون رہے ہیں اس کی جو بھون جانے کی ایک نشانی ہے وہ یہ کہ سوجی کے اندر سے بڑی اچھی سی جو ہے خوشبو آنے لگ جائے گی اچھا یہ ڈیپینٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا کلر چاہیے لائٹ براؤن تو آپ کو اس کو زیادہ بھون سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اس کلر کو پسند نہیں کیا جاتا اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وائٹ رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ کلر نہیں دیں گے لیکن آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا اور مزید زیادہ بھون لیں گے تو اس کا کلر جو ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر جو ہم نے گھی ڈالا ہے وہ اس نے ڈالا ہے کہ سوجی بہت اچھا سا اس کے اندر بھیگی ہوئی ہے اور بہت اچھے اس کی بھونائی ہو رہی ہے ہلوہ جدی زیادہ اچھا بنتا ہے جب اس کے اندر بھیگی بہت اچھے سے ڈالا ہوگا اور یہاں پر ساتھ میں ہم نے پانی جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس لئے کہ سوجی کے ہلوے میں جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ بلکل گرم کھولتا ہوا پانی ڈالتا ہے سوجی کی بھونائی جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو اب آپ پانی ڈائے گے ہے اچھے سے بھون ہیں ہنے پانی ڈال کرنے کے لیے اچھے اس کے اندر کو حصلتا ہے میں ڈالنے کے لئے پانی ڈالیں سے کچھے اچھے پانی ڈالیں پانی ڈال کرنے کے لے اچھے leash 그냥 پانی ڈالیں مفین ہے میں مقصود ہوں اور اور پانی ہم نے پانی دائمی ہے ہمیں این کب کے لئے پانی ملک میرے ایک اگر ملکی تلیل ہے جس الاندار اس بلک باستان لین کے بازشن کتنا میکس کرنے کے لئے مرحل Precies اب ہم نے چینی کے لئے اور اکھے دارے ہیں ہم نے خلاص دیا ہے ایک پاؤ چینی چولہ جلا دیا ہے میڈیوم خلائیں اور اب ہم نے اس کی بنائی کرنے ہیں پانی بہت زیادہ نہیں کیونکہ بہت زیادہ پانی سوچنے کے لئے پانی بہت زیادہ ماشاء اللہ کیا ہے کہ یہ اچھا اور ٹیسٹی ہے آپ کا دل چاہے گا کہ دیکھتے کے ساتھ اس کو کھا لیں اب آپ نے اس کو مستقل چلا ہے پانی اگر آپ کو لگے تھوڑا اپنے ڈالیں آپ کو لگے کہ گنجائش ہے تھوڑا ڈالیں کی تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ایک ساتھ پانی ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو پکائیں آپ نے اس کو مسلسل چلا ہے یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوڑی ہوتی ہے کبھی سوڑی ایسی آتی ہے کہ وہ کم گھی لیتی ہے کبھی کبھی سوڑی ایسی آتی ہے کہ وہ جو گھی ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ لیتی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو مسلسل بھون رہے ہیں ہم نے اس کی اچھ سے بھونائی کر لی ہے ہلوڑی بہت اچھے بھونائی کر لی ہے اور اب لاس میں ہم اس کے اندر ہرے لائچی پسی ہوئی مکس کریں گے خلیم کو ہم نے کھر دیا ہے ہلوہ جھٹ پر سے ہم نے ریڈی کر لیا ہے سرف کرتے ہیں سوژی کا ہلوہ بنکے بلکل تیار ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوشبودار اور داندار اور بہت زبردست ہلوہ بنا ہے جتنا اچھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی اچھا یہ ٹیسٹ میں دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کیا آپ کو مائی ریسیپی کیسی لگی آپ نے بہت سائی دعا مہی آد رکھے گا اللہ حافظ